بسم اللہ الرحمن الرحیم گلگت بلتنسان ٹائم سے میں ہوں آپ کا مذبان شہزاد حسین پچیس مارچ کو جو نلتر میں دلخراش واقع پیش آیا تھا ایک مسافر گاڑی پہ دیشت گردوں کی حملے سے چھ افراد جام وحق جبکی سات افراد شدید زخمی ہوئے تھے آج کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی ہے اس جو واقع کی آئی ویٹنس سیما جبین جو وہاں پہ ایک مہلمہ ہے نلتر میں وہ اس بدقسمے مسافر گاڑی میں سوار تھی جبکی خوشقسمتی سے ان کی جان بج گئی ہے ان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا تھا اس دن جی سیما آپ کہاں جا رہی تھی کیا واقع پیش آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں نے جانا تھا تئیس تاریخ کو نلتر لیکن مجھے کول آئی ایکی ایس پی کی طرف سے انٹریو دینے کے لیے تو میں رک گئی اور چوبیس تاریخ کو میرا انٹریو ہوا ایکی ایس پی میں تو پچیس تاریخ کو میں اسی گاڑی میں سوار ہو کے نلتر کی طرف جا رہی تھی تو اچانک پائین کو کروز کر کے آگے جا رہے تھے جا رہے تھے تو اچانک سے گاڑی پہ حملہ ہوا اور کافی دیر تک فائرنگ ہوتی رہی اور بہت ساری جانیں تین چار جانیں میرے سامنے ہی وہاں پہ ضائع ہو گئی اور میں سیکنڈ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی خوشقسمتی سے میری جان بچ گئی اور میں نے بہت زیادہ حوصلہ کیا اور خدا کو یاد کرتے ہوئے ہٹ ڈاؤن کر کے بیٹھی رہی تو کافی دیر کے بعد وہ فائرنگ ہونا بند ہوا اور دو پولیس کچھ ٹائم بعد وہاں پہ پہ پہنچ گئے اسی طرح پھر ہمیں وہاں سے نکال کے نیچے گلگیپ کی طرف روانہ کیا گیا تو کیا فیلنگ ہو رہی تھی اس وقت جب فائرنگ ہو رہی تھی آپ کے سامنے لاشے بکھری تھی آپ کو خوف کوئی نظر آیا آپ کو ڈر لگا یا کیا سیچویشن منظر تو بہت بڑا خطرناک تھا ظاہر بات آپ نے سب کچھ دیکھا ہے کیا فیلنگ تھی اس وقت تب تو مجھ میں بہت زیادہ ہمت تھی اور میں نے کافی ہمت کے ساتھ کام لیا اور میں بس موت کے انتظار میں تھی اب میری باری آئے گی مجھ پہ گولی لگ جائے گی اور میں وہاں پہ مر جاؤں گی باقی کوئی فیلنگ نہیں تھی تو اس کے بعد آپ لوگوں کو رسکو سب سے پہلے پولیس نے کیا یا کسی مسافر گاڑی نے آپ کو لاکے سیف جگہ پہ پہنچایا یا واقعہ کہ کتنے ٹائم بعد وہاں پہ پولیس پہنچی تھی یا کوئی ہیلپ کرنے پہنچے تھے سب سے پہلے کون پہنچے تھے اور کب پہنچے تھے تقریباً پانچ منٹ بعد وہاں پہ دو پولیس پہنچ گئے اس کے بعد اوپر سے ٹورسٹ گاڑیاں ایک دو آئی تو جو سیکنڈ گاڑی آئی ہم اتر کے اس میں ہمارے ساتھ دو تین زخمی بھی تھے ان کے ساتھ ہمیں نیچے بیجا گیا اچھا اس کے بعد جو منظر آپ نے دیکھا تو وہاں کے کوئی لوکل لوگ بھی آئے تھے یا صرف پولیس ہی پہنچی تھی یا آپ نے ملزمان کو وہاں کئی دیکھا کوئی فائرنگ کرتے ہو کئی نظر تو نہیں آیا آپ لوگوں کو بالکل بھی نہیں مجھے کوئی نظر نہیں آیا اور نہیں وہاں کے لوکل لوگ کیونکہ جگہ ایسی تھی جہاں پہ لوگوں کا ایک دم سے پہنچنا مشکل تھا چونکہ آپ ایک خاتون تھی اور آپ کے سامنے اتنی بڑی فائرنگ ہوئی بہت بڑا واقعہ پیش آیا آپ نے کہا جس طرح آپ کو ڈر نہیں لگا آپ اللہ کو یاد کر دی رہی تو اس کے بعد آپ نے کوشش کی آپ کے ساتھ چونکہ خواتین اور بچے بھی تھے ان کی مدد کرنے کی بھی کوشش کی ہوگی ظاہر بات ہے جی میں نے ان کو کہا آپ چلائے نہیں آپ آرام سے بیٹھے رہے اور سر ڈاؤن کر کے رہے اچھا بہت شکریہ آپ آئی ویڈنیس تھی نلتر جو سانیہ پیش آیا ہے انتہائی دیل خراشت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا تو جی ناظرین یہ تھی جو معلومہ وہاں پہ ٹیچر ہے وہاں پہ نلتر میں اس بدقسمت جو گاڑی تھی اس میں سوار تھی لیکن یہ خود انتہائی خوش قسمت ہے ان کی جان بچ گئے اور ان کا کہنا تھا کہ انتہائی خطرناک منظر تھا لیکن یہ اللہ کو یاد کرتی رہی اور کوشش کی دوسرے جو خواتین اور بچے تھے ان کو بھی حوصلہ دینے کی کوشش کی پروگرام کا اختنام ہوتا ہے اجازت دیجئے گا بہت مہروانی